خبر دی رہے ہیں آپ کو شیخ پورا سے جہاں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا چھے روز کب اگواہ ہونے والی بچی کی لاش مسجد کے سہن سے برامت دی گئی ہے چھے سالہ بچی کو والد نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کیا مقتولہ کی والدہ کا الزام تھانا نارنگ منٹی میں بچی کے والد بلا سمیت چار افراد خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ وزیرالہ پنجاب نے واقعی کا نوٹس بھی لے لیا ہے ملزمان کی فل فور گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے مقتولہ بچی کے والدین میں الہدگی ہو چکی تھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں شیخ پورا میں چھے روز کب اگواہ ہونے والی بچی کی لاش مسجد کے سہن سے برامت ہوئی ہے چھے سالہ بچی کو والد نے ساتھیوں کے ساتھ مل کے قتل کیا مقتولہ کی والدہ کا الزام جبکہ تھانا نارنگ منٹی میں بچی کے والد بلال سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مزیرا لہ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیا اور ملزمان کی فل فور گرفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے جی شفک بتائے گا اس افسوسناک واقعے کے بارے میں ہے یہ افسوسناک واقعہ جو ہے شیفو پرہ کے علاقہ نارنگ منٹی میں پیچھا ہے جہاں چھے روز قبل ایک معصوم بچی کو گھر سے اگواہ کر کے قتل کر دیا گیا اور چھے سالہ بچی ہے اس کو مسجد کے سہن سے اس کی ڈیڈ بارڈی جو ہے ایک سیمڈ کے جو سیمڈ کا تھیلہ ہوتا اس میں برامت ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیا جو بچی ہے برطولہ بچی ہے اس کی والدہ کا یہ الزام ہے کہ اس کے والد نے جو کہ اس کی کچھ عرصات قبل والدہ کی اور والد کی لیدگی ہوتی تھی اس نے اس کو قتل کیا ہے جب برسا جو ہیں اپنے دادرسی کے لیے تھانا پہنچے تو وہاں کے ڈی ایس پی نے وہاں جو ڈی ایس پی مطلقہ ڈی ایس پی ہے اس نے ان کو دکھیں مرائے اور مطلقہ ایس ایچوں جو جو ہے ملزمان کو گفتار کرنا تو دور کی باعت اگر ان کی افائیہ درد نہیں کر رہا تھا اگر انہوں نے افائیہ درج میں کر رہا تھا ایسے جو ہے سفارج کی بنائے پر وہاں پہ ایس ایسے جو تائنات ہوا ہے وہ ان کی بات نہیں سو رہا اب زیرہ پنجاب نے نوٹس لینے کے بعد بھی ایس ایسے جو جو ہے وہ آئیں بائیں شاہیں کر رہا ان کی ملزمان کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکا ہے شفیق بتائیے تھا کیا ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جی بلکل نہیں ابھی تک کوئی ملزمان گرفتار نہیں ہوئے ایفائیہ درج ہونا تک ہی ہے صرف ایفائیہ درج ہو چکی ہے اس کے بعد بلکل کوئی عمل اس میں نہیں کیا جا سکتا حالانکہ وزیرہ پنجاب نے بھی ایسے جو نوٹس لیا ہے اس کی باوجود بھی جو ایسے جو وہ ٹس سے مسنی ہوا ہے محمد شفیق یہ بھی بتائے گا کہ والدہ کی جانب سے تو بیان سامنے آیا ہے کہ باپ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے باپ کی طرف سے کوئی بیان سامنے آیا ہے ابھی تک جی بلکل جی ابھی باپ کے سامنے کوئی ان کا جو والد ہے اس کا بچی کا جو اس کی والدہ کے ساتھ الیڈگی ہو چکی تھی اس کا ابھی تک بلکل کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ بچی کی جو والدہ ہے اس کا یہ الزام ہے کہ اس کے والد نے اپنی بیٹی کو گھوا کر کے قتل کر کے محجد میں اس کی لات چھپا دی تھی ٹھیک ہے محمد شفیق بہت شکری آپ کا